تقریباً چار سو سال سے انہوں نے اس کے اوپر کمرانی کیے میرے دادا پر دادا اور تہذیب کے لحاظ سے لوگ بڑے محضب لوگ جب دفناتے نہیں تھے یہ اوپر ہی رکھتے تھے تابوت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویورز میں ہوں سیمی چودری اور آج میں موجود ہوں ایک شہزادے کے گھر میں اور وہ شہزادے کون ہیں نام تو ان کا ہدارت الملک ہے لیکن وہ چترال کے شہزادے ہیں جی ہاں چترال کے شہزادے لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مد بھولیے گا تو ملتے ہیں جناب ہدارت الملک صاحب سے السلام علیکم سر السلام علیکم کیا علی جی خیریت ہے جی سر میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں آپ کیسے ہیں جی بلکل ٹھیک شکر الحمدللہ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ ہیں تو شہزادے لیکن اتنے سادے شہزادے میں نے پہلی بار دیکھے نہیں جی یہ آپ کی نظر ہے اور آپ کا شکریہ بلکل سادے ہیں اور ہم سادے ہی رہنا چاہتے ہیں اور چترال بیسے بھی ایسے جگہ ہے جہاں کہ لوگ بہت محنتی اور بہت سادے لوگ ہیں اور بہت پیار کرنے والے لوگ ہیں چترال کی سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ چترال کہاں ہے اور اس کا کچھ تھوڑا بائیو ڈیٹا بتائیں کیونکہ میں چترال کے بارے میں بلکل نہیں جانتی جی چترال جی صوبہ سرحد میں ہے جو کے پی کے ابھی خیبر پختونخواہ کہتے ہیں اور چترال کا رقبہ تقریباً چودہ ہزار آٹھ سو پچاس سکوئر کلومیٹرز ہیں اور چترال کے بورڈر جو ہیں اس طرف سے دیر افغانستان اور گلگت کے ساتھ اس کے بورڈر لگتے ہیں اور چترال کے پی کے کا ون تھرڈ کے پی کے کا رقبے کے لحاظ سے ہے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ چترال میں کچھ جو رسوم و رواج ہیں ان کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جانا چاہوں گی آپ مجھے بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو بھی پتا چلے اس حوالے سے چترال میں رسوم و رواج جو ہیں جی یہ تو بڑے پرانا چترال ریاست تھا اور چترال تقریباً میرے خاندان نے میرے بڑوں نے اس کو رول کیا ہے تقریباً چار سو سال سے انہوں نے اس کے اوپر کمرانی کی ہے میرے دادا پردادا اور اس کے اگر آپ جائیں چترال میں تو ادھر تہذیب کے لحاظ سے لوگ بڑے محذب لوگ ہیں وہ اسی لیے کہ وہ ان کے جو آنا جانا ہوتا تھا تو ان کو ہر ایک جگہ میں محفل میں بڑے تمیز کے ساتھ لوگوں کے ساتھ عدب اور عداب کے ساتھ رہتے تھے اور اس میں بڑے ان کے اپنے بڑے اچھے فوکس سانگز ہیں ان کے روایات میں بڑے قدیمی پرشن کے ساتھ ملتے جلتے گانے ایک اور جگہ ہے چترال میں کلاش وادیہ کلاش شاید اس کے بارے میں میں بڑا ویڈیوز میں دیکھا اور وہاں کے رسومہ رواج کچھ عجیب سے ہیں تو آپ مجھے کچھ اس کے بارے میں بھی بتائیں گے جی کلاش وادی جو ہے جی یہ تین وادیوں میں منسلق ہے یہ تین وادیاں ہیں جس میں تقریباً تین ہزار تین ہزار پانچ سو لوگ رہتے ہیں اور یہ اپنے اباؤ اجداد گریگ کے ساتھ الیکزینڈر کے ساتھ اس کا ساتھ جوڑتے ہیں اور یہ لوگ ان کے اپنے رسوم رواج ہیں ان کے اپنے جو کپڑے ہیں یہ خود بڑے گاؤن پہنتے ہیں عورتیں اور بیڑز ہوتے ہیں ان کے گلوں میں اور ان کے اپنے سال میں کچھ رسم رواج ہیں جو وہ کرتے ہیں ان کے کیا رسم رواج ہیں کچھ میں نے تو کچھ عجیب سا دیکھا کہ ان میں شادیاں بھی سے ہوتی ہیں کچھ انوکھا سا ہے تو آپ کچھ بتائیں گے اس بارے میں جی پہلے تو یہ جیسے شادیاں بھی ان کے تو ہوتے تھے وہ ان کے اپنے پسند کے وہ لوگ کرتے تھے اور پھر ان کے یہ ہیں کہ جب دفناتے نہیں تھے یہ اوپر ہی رکھتے تھے تابوت کو لیکن اب چونکہ وقت کے ساتھ یہ ان میں بھی شہور آ گئی ہے اور وہ وہ لوگ بھی ابھی دفناتے ہیں اور ان کو جو ان کے ان کے اوزار ہوتے تھے ان کو بھی ان کے ساتھ رکھتے تھے تو ابھی چونکہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں تو وہ لوگوں نے ان کے اوزار اوزار نکالنے لگے تو پھر ابھی وہ دفنانے شروع کر دی تو تابوت میں اگر رکھتے تھے تو کیا وہ لاشیں گلتی سڑتی نہیں تھی ان میں بدبو نہیں پھیلتی تھی بدبو تو خیر سچ نہیں تھی لیکن گلتے سڑتے تو ہوں گے definitely there's a process اور اس میں تو ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ اوپر ہی رکھتے تھے اور نہیں دفناتے تھے سر آپ مجھے یہ بتائیں کچھ اپنے حوالے سے میں آپ کے بارے میں جاننا چاہوں گی مجھے بھی بتائیں میرے ناظرین کو بھی بتائیں جی میرے میرے جو میرے نان کے تھے جی وہ دیر کے تھے ازائنس نواب شاہ جہان خان اور وہ دیر بھی ریاست تھا اور میرے جو دادہ تھے ازائنس شجاع الملک جو جو چترال کے رول کر رہے تھے اور انہوں نے بڑا جو انہوں نے بارہ سال کے عمر میں انہوں نے چترال میں اپنے تخت پہ بیٹھے اور وہ اس ٹائم میں پہلے دفعہ انگریز بھی آئے اور انہوں نے بڑا ایک کتاب بھی لکھا ہے The Minor Siege of Chitral اس میں جنرل لوو آیا اور وہ اس نے لواری کے طرف سے اور کرنل کیلی گلگت پولٹیکل ایجنٹ تھا وہ ادھر سے آئے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو چترال ہے میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تو مجھے بتائیں کہ یہ کیسا ہے کیسا لگتا ہے کچھ تھوڑا سے اس کے بارے میں بتائیں چترال بہت خوبصورت وادی ہے جی یہ تقریباً آپ سمجھیں کہ یہ اس کا لینڈ پرسنٹیج تو بڑا کم ہے لیکن زیادہ پہاڑ اور بہت خوبصورت چشمیں اور بڑا پلوشن فری جسے کہتے ہیں اور سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ لوگ لوگ بہت اچھے ہیں پیسفل ہے آپ کو کے پی کے میں جس علاقے میں بھی جائیں چترال کا طرح پیسفل علاقہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا ادھر ہر قسم کے آئی بیکس بھی ہیں مارخور بھی ہے شکار کا وہ بھی شکار ٹروفی بھی کھیلا جاتا ہے اور شاندور میلائک ہوتا ہے جو دنیا کا سب سے سب سے اونچا ان دا ورلڈ جو ہے وہ شاندور پولو گراؤنڈ ہے گلگت اور چترال کے بارڈر پہ جو چودہ ہزار پانچ سو بارہ ہزار پانچ سو ایلیویشن پر ہے چترال میں بروباری ہوتی ہے جی جی بلکل ہوتی ہے بروباری ابھی بھی ہو رہی ہے آج کل تو سیزن میں ابھی ابھی آیا ہوں کوئی ڈیسمبر کے اینڈ میں میں آیا ہوں تو اس ٹائم تو بروباری کچھ آگے علاقوں میں ہو رہی تھی اور چترال ایسا علاقہ ہے جہاں جی ڈیفرنٹ ایلیویشن پر ہیں پراپر چترال بھی تقریباً چار ہزار کے قریب ہے پھر آٹھ ہزار سات ہزار اباو سی لیول ایلیویشن ہے تو مختلف علاقے ہیں مختلف بروباری بعض علاقوں میں جلدی ہو جاتی ہے بعض میں بعد میں ہوتی ہے صرف چترال میں ہوتیلز بھی ہوتے ہیں جی جی بڑے اچھے ہوتیلز ہیں اور بڑے اچھے ابھی میں خود بھی ریزورٹ بنا رہا ہوں اور یہ جو ڈرائی فروٹ بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی چترال کے جی یہ ڈرائی فروٹ اپریکوٹ ہے خوبانی اور یہ آپ کا خروٹ ہے اور وہ جو ہے پارسمن جسے آپ جاپانی پھل گیا جاپانی پھل گیا یہ جاپانی پھل کو ڈرائی کر کے یہاں پہ چترال میں کیا جاتا ہے اور یہ بہت جی آپ لوگوں کو سب کو آنا چاہیے چترال کو دیکھنا چاہیے اس لیے کہ چترال بہت اور آپ definitely آئیں دیکھیں اور چترال آپ enjoy کریں گے اور آپ بڑا خوش ہوں گے سر یہ آپ سب کو دعوت دے رہے ہیں اس وقت interview تو میں آپ کا کر رہی ہوں تو ایک شہزادے کی دعوت مجھے ملنی چاہیے جی جی کیوں نہیں آپ جب میں invite کر رہا ہوں تو پھر definitely آپ کو آنا چاہیے جی آپ جی ناسین یہ چترال کے شہزادے ہیں انہوں نے مجھے invite کیا چترال کے لیے اور یہ میرے لئے بڑی خوشی کا مقام ہے میں ضرور جانا چاہوں گی جب بھی ان کی طرف سے مجھے بلاوا آیا interview کا اختتام کرنے سے پہلے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گی کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو عام عوام کو جی عوام کو صرف ایک ہی پیغام ہے کہ سیاست نہ کریں اور سیاست سب سے اس ملک کے لیے اس بڑا نقصان دے کام ہوا ہے جو سیاست done ہیں انہوں نے کوئی خدمت نہیں کیا اس ملک کا اور صرف محنت اس ملک کے لیے چاہیے کہ ہر ایک انسان صحیح sincere کہ sincerity کے ساتھ ہر ایک اپنے کام کو کرے گا تو یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ ہم سب کا ایک ہی پیغام کہ محنت کریں اور ملک کے ساتھ خلوص کے ساتھ رہیں sincerity کے ساتھ رہیں تو پھر یہ ملک ترقی کر سکتا ہے نہ کہ سیاست کی دوڑ میں آگے آئیں یا پھر امارت کی دوڑ میں دولت جمع کرنے کی دوڑ میں صرف ملک کا سوچیں اس کے ساتھ ہی میں انٹرویو ختم کرنا چاہوں گی مجھے اور جناب شہزادے صاحب کو اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو مت بھولے گا بلکل بھی اللہ حافظ